اوز بللہ من الشیطان اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلات والسلام چمن چمن کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نعرہِ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر محترم سامین و ناظرین میرے چینل پر آپ تمامی آپ کو خوش آمدید اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح سے ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کے سامنے لمحہ با لمحہ کی صورتحال اور خصوصا جو کرنٹ سیچویشن ہے اس حوالے سے ملت مظلومہ کو محرومہ کو جو ترپیش مسائل و معاملات ہیں اس حوالے سے اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں اس کے ساتھ جو ہے وہ جو اسلامی معلومات ہیں واقعات ہیں اس طرح آپ کے سوالات ہیں ان کو لے کر کے میں یہاں پر بیان کر سکوں تو پھر آئیں میرے چینل کو سبکرائب کریں اور پہلا آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے آپ کے توصل سے آپ کے ذریعے سے گزارش حدمت ہے کہ میں اب یہ کہ اشتہار جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اور چاہا کہ وہ آپ سے شیئر کروں اور یہاں کشمیر میں خصوصا مظفر آباد کی اس سرزمین پر ایک بڑا قدم جن جوانوں نے بھی شروع کیا ہے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دل کی اتھا گرائیوں سے سلیوٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑا کام ہے علی والے اس طرح کے کام کر جائیں تو یقیناً ایک تاریخ لکھی جائے گی یہ جو نعرہ میں نے اپنے سرنامہ کلام میں لگایا کہ چمن چمن کلی کلی علی 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 یہ بحلول کا نعرہ ہے یہ ابو زر کا نعرہ ہے یہ سلیمان کا نعرہ ہے یہ مقداد کا نعرہ ہے یہ میسم کا نعرہ ہے یہ وہ نعرہ ہے جو خود خدا کو پسند ہے یہ وہ نعرہ ہے جو خود حبیب خدا کو پسند ہے یعنی خود رسول گرامی قدر فرماتے ہیں زینو مجال شکم بذکر علی لئنہ ذکرہو ذکری ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ و عبادہ کہ اپنی مجلسوں کو محفلوں کو زینت پکشو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ اس لیے کہ علی کا ذکر میں مصطفیٰ کا ذکر ہے میں مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے اور ذکر اللہ و عبادہ اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ عبادت ہوا کرتی ہے تو سامین و ناظرین تیرہ رجب کی آمد آمد ہے امیر المؤمنین کی ولادت با سعادت کا یہ یوم ہے اور اس حوالے سے میں نے اشتہار میں دیکھا کہ جوانوں نے ایک مظفرہ باد آزاد کشمیر کی سرزمین پر ایک ریڈی کا انعقاد کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو گوجرہ خمدرنگ سے شروع ہوگی جس کا اشتہارہ بھی میں اس ویڈیو میں چلا بھی دوں گا اور اس ویڈیو کے شروع میں وہ اشتہارہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پھر ایک دو بار مزید آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کام ہے یقینی طور پر اس میں ہر بائک والے کو ہر گاڑی والے کو شرکت کرنی چاہئے اور شہر بھار میں گھوم کر کے علی علی کرنا چاہئے یہ علی علی کرنا سواب ہے زمانے کو بتلانا چاہئے کہ علی کے چانے والے علی کے موہب علی کے شیعہ علی کے ماننے والے علی سے مودد کرنے والے علی سے پیار کرنے والے علی سے محبت کرنے والے اور علی کے ملنگ کس طرح اور کس تعداد میں اس شہر میں رہ رہے ہیں اور یقینی طور پر یہ وہ نعرہ ہے جیسے جو لگانے والوں کو بھی سواب ہے سننے والوں کو بھی سواب ہے چونکہ ذکر علی عبادت ہے اس لیے کہ علی نے اپنے نفس کو خدا کے ہاں بیچ کر کے خدا سے مرضیاں لے لی اس لیے تو کہا گیا کہ کوئی شخص اس وقت تک پلے سرات عبور نہیں کر سکتا جب تک کہ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں موجود نہ ہو پروانہ موجود نہ ہو اجازت نامہ موجود نہ ہو یعنی علی اجازت دیں گے تو وہ پلے سرات عبور کرے گا تو اس لیے میری گزارش ہے تمام مؤمنین سے مسلمین سے علی کے چاہنے والوں سے علی کے ساتھ پیار کرنے والوں سے کہ وہ اس بائی کریلی میں برپور شرکت کریں اور ملی اور عملی ویداری کا ثبوت دیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ علی والے جب نکلتے ہیں تو کس طرح نکلتے ہیں علی والے جب بولتے ہیں تو کس طرح بولتے ہیں علی والے جب صدا لگاتے ہیں تو یہ صدا یہاں سے نجف تک جانے میں کوئی دکت نہیں رکھتی اس لیے کہ سنت رسول خدا ہے کہ زبان سے بھی علی علی کرو ہاتھ اٹھا کے بھی علی علی کرو تو اس لیے میری گزارش ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے بس میری گزارش ہے کہ جس قدر ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے تو اس ویڈیو کے ذریعے اس ویڈیو کو سننے والے تمامی آباب جو اس بھائی کی رینی میں برپور شرکت کریں تاکہ ایک عملی ویداری کا ثبوت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت بھی برپور ہو اور علی کا جشن منائے تو معلوم ہو جائے چونکہ علی کا جشن کوئی عام جشن نہیں ہے علی کی آمد کوئی عام آمد نہیں ہے قصرہ مجھے اثر نہ شدئی سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت اس لیے کہ کعبہ میں آنے والا علی کسی کو یہ سعادت مجھے اثر نہیں ہوئی علی کی ولادت علی کی آمد اور یہ خوشیاں یقینی طور پر عبادت شمار ہوں گی دعا ہے پروردگار کے حضور کہ امیر المومنین کے وسیلے سے آپ تمامی عباب کی مشکلات و مسائب دور ہوں خدا بند منان آپ کے رزق جانوال میں برکتین آیت کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ